بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یہ question پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس coefficient of determination جس کو ہم denote کرتے ہیں capital r² سے اگر r² کی value 1 ہو جائے تو اس کا آپ model بنا کر دیں تو یہ دیکھ لیں x-axis اور y-axis میں نے یہ regression line جو ہے وہ draw کر لیا اور تمام کے تمام points جو ہے وہ line کی اوپر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس r² کی value 1 ہوگی تو یہ تمام جو points ہوں گے یہ regression line کے اوپر آئیں گے مطلب اس line سے deviate نہیں ہوں گے اور 100% جو ہوں گے نا آپ کے وائے میں جو variations ہے وہ 100% جو ہے وہ آپ کے independent variable نے explain کر کے دیا خیر ایسا تو خیر statistics میں نہیں ہوتا اسی لئے اس کو ہم mathematical model میں بھی کہتے ہیں اس کو ہم deterministic model بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم non random model بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمیشہ statistics میں تو ایسا نہیں ہوتا نا تو چونکہ ایک idea ہے پوچھتے ہیں آپ سے کہ r²1 کب ہوگا تو r²1 تب ہی ہوگا جب آپ کے پاس model mathematical ہوگا تمام points line کے اوپر exist آئیں گے اس کیسے پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو co-efficient top correlation ہے اس کی value کیا ہوگی تو definitely اس کیسے میں r کی value بھی کیا ہوگی وہ plus 1 کے برابر ہوگی perfect positive correlation show کر رہے ہیں نا perfect positive correlation کو ہم کیسے denote شو کرتے ہیں جب تمام points line کے اوپر آتے ہیں تو جب r²1 ہوگا تو r بھی 1 ہوگا اور اس کیسے پوچھتے ہیں کہ اس کیسے میں جو regression line کا جو standard error ہوگا اس کو ہم denote کرتے ہیں s y x اس کی value کیا ہوگی definitely دیکھ لیں نا کوئی point جو ہے وہ line سے deviate ہی ہی ہوا رہا اس کا مطلب ہے اس میں dispersion بھی نہیں ہے ٹھیک اس میں variation ہے ہی نہیں تو اس کیسے میں آپ کا جو variance ہے یہ جو آپ کا standard error ہے وہ بھی بالکل کیا ہوگا 0 کے برابر ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے